السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتلانے والے ہیں کہ زکاة کب فرض ہوتی ہے اور کس پر فرض ہوتی ہے تو دونوں باتیں آسان زبان میں آج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یاد رکھیں ہر ایسے عاقل بالغ مسلمان پر زکاة فرض ہو جاتی ہے جس کی ملکیت میں یعنی جو مالک ہو ملکیت کا مطلب جو مالک ہو جو ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی کا مالک ہو ایسے شخص پر زکاة فرض ہو جاتی ہے جس کے پاس یا تو ساڑھے سات تولہ سونا ہو اور اگر ساڑھے سات تولہ سونا نہیں ہے تو ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا اگر ساڑھے سات تولہ سونا بھی پورا نہیں ہے اور ساڑھے باون تولہ چاندی بھی پوری نہیں ہے بلکہ دونوں تھوڑے تھوڑے ہیں اگر جو دونوں تھوڑے تھوڑے ہیں ملا کر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر زکاة فرض ہو جاتی ہے اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے لیکن دونوں ملا کر بھی وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچ رہی ہیں لیکن اس کے پاس سونا چاندی کے علاوہ کچھ بیچنے کا مال تجارت بیچنے کا سامان ہے اگر بیچنے کا سامان بھی اس کے پاس ہے اور اس کی قیمت ملا کر کے پھر تینوں کی ملا کر سونا چاندی بیچنے کا سامان تینوں کی قیمت ملا کر کے پھر ساڑھے باون تولہ چاندی کی برابر ہو جاتی ہے پھر بھی اس کے اوپر اس مال کی زکاة فرض ہو جائے گی اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے مال تجارت بھی ہے لیکن تینوں ملا کر بھی وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر نہیں ہو رہا ہے اس کے پاس کچھ کیش بھی موجود ہیں ان تینوں کے علاوہ اگر کچھ کیش ہے اور کیش ملا کر کے پھر چاروں کو ایک جگہ کر کے اگر وہ چاروں ایک جگہ ہو کر کے ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتے ہیں پھر بھی اس شخص کے اوپر زکاة فرض ہو جائے گی یعنی زکاة چار طریقے کے مال پر فرض ہوتی ہے سونا چاندی کیش مال تجارت اب چاہے یہ چاروں ملا کر کے نساب کو پہنچیں یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہوں یا ان میں سے دو مل کر کے پہنچ جائیں ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر یا تین مل کر کے پہنچ جائیں یا صرف چاندی ہی اتنی ہو جو بھی شکل ہو اگر ان شکلوں میں سے کوئی بھی شکل پائی جائے گی اور انسان ساڑھے باون تولہ چاندی کے بقدر کی ملکیت کا مالک ہوگا تو پھر اس کے اوپر زکاة فرض ہو جائے گی ساڑھے ساتھ تولے سونے کے نساب کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے ساڑھے ساتھ تولے سونے کا نساب اس کے لیے ہے جس کے پاس صرف سونا ہے نہ مال تجارت ہے نہ چاندی ہے نہ کیش ہے کچھ بھی نہیں ہے بس صرف سونا ہے اگر صرف سونا ہے تو پھر اگر سونا ساڑھے ساتھ تولے ہوگا تو زکاة فرض ہوگی اور اگر سونا ساڑھے ساتھ تولے سے کم ہے تو پھر زکاة فرض نہیں ہوگی اگر سونے کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے تو پھر سونے کے نساب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا چاندی والی نساب کا اعتبار کر کے اس شخصے کے اوپر زکاة فرض ہو جائے گی تو یہ بات ہو گئی کہ زکاة کس پر فرض ہے اب دوسری بات یہ سمجھ نہیں کی ہے کہ زکاة کب فرض ہوتی ہے زکاة کے فرض ہونے کے لیے اس مال پر سال گزرنا ضروری ہے نساب پر سال گزرنا ضروری ہے اور نساب ہے ساڑھے باون تولہ چاندی اور اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے ایک روپیہ بھی نہیں ہے تو پھر ساڑھے ساتھ تولے سونا اگر کسی کے پاس یہ نساب ہے اور اس پر سال بھی پورا گزر گیا ہے تو پھر ایسے شخص پر سال گزرنے کے بعد زکاة فرض ہو جاتی ہے یہ دو بنیادی باتیں میں آپ کو سمجھائی ہیں زکاة کس پر فرض ہے جو نساب کا مالک ہو اور نساب کیا ہے صرف سونا ہے تو ساڑھے ساتھ تولے سونا اور اگر سونے کے علاوہ چاندی یا کیش یا مال تجارت ہے تو پھر ساڑھے باون تولہ چاندی والا نساب اور جس کے پاس یہ نساب پائی جائے گا اس کے اوپر زکاة فرض ہو جائے گی اور ایسے ہی زکاة فرض ہونے کے لیے اس مال پر سال گزرنا بھی ضروری ہے سال بھی گزر گیا ہے تو پھر ایسے شخص کو زکاة دینا ضروری ہے اگر زکاة نہیں دے گا تو وہ اللہ کی نظر میں گناہ کبیرہ کرنے والا ہوگا امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ